اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انفیوز ہو جاتے ہیں تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کم سے کم وضو بنا لے ٹھیک ہے وضو بنا لے ناپاکی میں تخفیف ہو جائے گی وضو بنانے کے بعد اور اگر وضو نہیں بھی بنائے صرف ہاتھ دھولے اور کلی کر لے تو بھی چلے گا لیکن وضو بنا لینا بہتر ہے ٹھیک ہے وضو بنا لیا یا کلی کر لی ہاتھ دھولی ہے اس کے بعد وہ اتمنان سے سہری کھا لے اتمنان سے اس نے سہری کھا لی ٹھیک ہے اور روزے کا وقت یعنی سہری کا وقت ختم ہو گیا اب یہ کیا کرے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں اتمنان سے نماز پڑے اس کے بعد آرام کر لیں اب یہاں دو تین غلطیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھی بہت سے تو یہ کرتے ہیں کہ غسل خانے میں چلے جاتے ہیں سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے صرف پانی پی کر وہ سہری کر لیتے ہیں تو غلط ہے یہ بھی اتمنان سے آپ سہری کریں جب شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بھئی اگر ہمارا روزہ ناپاکی کے حالت میں شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی دقیقت نہیں ہے ہاں اتنا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینا ناپاکی کے حالت میں سہری کھا کر واپس پڑے رہ جانا اسی طریقے سے یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اگر ناپاکی کے حالت میں ہمارا روزہ شروع ہوا ہے اور پندرہ بیس منٹ روزہ کے ناپاکی کے حالت میں نکل گئے ہیں لیکن فجر کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے اس سے پہلے ہم نے غسل کر لیا اور فجر کی نماز پڑھ لی تو کوئی دقیقت نہیں ہے فتاوہ ہندیہ کی عبارت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں المحیط البرہانی کے حوالے سے لکھا ہے فتاوہ ہندیہ میں کہ اگر ناپاک شخص غسل کو مؤخر کرے غسل کو لیٹ کرے نماز کے وقت تک تو اس کو گناہ نہیں ملے گا جب شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے تو ہم کیا کریں صرف وضو بنالیں وضو بنانے کے بعد اتمنان سے سہری کھائیں سہری کھانے کے بعد ہم نماز سے پہلے غسل کر لیں اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے چلے جائیں یہ شریعت کی آسانیہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشتی میں ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یسی روح آسانیہ پیدا کرو شریعت کی یہ آسانی ہے جب آسانی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور رمضان کی ہماری دیگر ساری عبادتوں کو خوب خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے